اے دیوانے کہا چلے اے دیوانے کہا چلے جیل چلے اے پروانے کہا چلے جیل چلے اے دیوانے کہا چلے جیل چلے اے موضی ہم سے درتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے اے موضی ہم سے درتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے اے موضی ہم سے درتا ہے موڈی ہم سے ڈرتا ہے جاسوسی تنتر بند کرو لوگوں کے پس لائف میں ہستہ دیپ کرنا بند کرو موڈی شام مردہ بار مردہ بار موڈی شام مردہ بار مردہ بار دوستو ہم لوگ لال بجار میں سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں اس تانہ شاہ کے تانہ شاہی کے خلاف ہمارا یہ انگولن چل رہا ہے اور چلتا رہے گا دوستو چاہیے دنڈے مارے چیل میں ڈالے یا گولی مار دے یا فازی چڑھا دے یہ کانگریسی ہے ہم آزادی سے پہلے ہم لڑے کے پہلے گوروں سے لڑیں گے آج کے چوروں سے ہم جیتی کہیں جے گوروں سے ہم جیتیں گے آج کے چوروں سے دوستو ہماری لڑائی جاری ہے چلتی رہے گی دوستو جائین وندے ماترم نمسکار آداب دوستو آپ سبھی کا جانتا ٹی وی ہندوستان میں سواگت ہے میں جاوید اختر اور ہمارے ساتھ خاص بیمان اشفاق صاحب ہیں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج کانگریس کے طرف سے راج بھون گھراؤ کیا گیا اور یہ گھراؤ اس لیے کیا گیا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ گیس اور پیٹرول کے آدام جس حساب سے بڑھتا جا رہا ہے دوسری طرف اسٹیٹ میں بجلی کی قیمت جس طرح سے بڑھتی جائے رہی ہے اور سب سے بڑا مدہ جو راہل گاندی کا ہے اور راہل گاندی کے ساتھ ساتھ اور بھی جو سینئر لیڈر ہے اپوزیشن کے ان کے تمام لوگوں کا فون ٹیپ کیا جا رہا ہے کس سے بات کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تمام چیزیں بی جے پی سرکار کر رہے ہیں اور یہ جو مدہ بھر کر سامنے آیا ہے وہ انڈیا سے نہیں آیا ہے بلکہ باہر کے ملک سے آیا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے انہی مددوں کے لے کر آج پردیش کانگریس کے طرف سے راج بھون کا گھراو کیا گیا اور وہاں گرفتاریاں ہی دی گئی کانگریس کے قریبا 27 لوگوں کو ایرسٹ کر لیا گیا اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اشفاق صاحب ہیں اور ان سے بات کر کے جاننے کوشش کریں گے کہ ان لوگ کی یہ تحریک کس نہیں تھی اور آئندہ کیا کریں گے تو آئیے سنتے ہیں اشفاق صاحب کی باتیں اشفاق بھائی آج آپ لوگوں نے یہاں ریلی نکالی ہے آخر کیا وجہ ہے ریلی آپ نے نکالا ہے کیا وجہ ہے آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ آج جس طرح سے پٹرول پہ دیزل پہ اور کراسین تیل پہ گیس پہ جس طرح سے دام بڑھا لوگوں ہر طرف پوری اندوستان میں لوگوں نے اتجاج کیا اس کے خلاف اس کے باوجود اب دو دن کے بعد ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ پیگیسس کا محامل آیا پیگیسس اتنا بڑا دیمک ہے آج رہول گاندی کا جاسوسی ہوا ہے ہر پیشنیتہ کا جاسوسی ہوا ہے یہاں تک کہ جو ہمارے پترکار ہیں بڑے بڑے پترکار ہیں رائٹر ہیں ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا سب کا جاسوسی کیا گیا اور جاسوسی کا ہیڈ کون ہے ہمارا دو اوپر بیٹھا ہوئے ہیں پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر اس کے باوجود بھی ہم تو یہ کہیں گے کہ جس طرح سے یہ کانڈ ہوا ہے ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ ساتھ ساتھ ریجائن کرے لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں ہے اسی کے خلاف میں آج ہم لوگوں نے راج بھون کا گھراؤ کیا ہمارا ڈسٹرک پریجنڈ ہے سومن پاول کے نیتریت میں ہم لوگوں نے راج بھون کا گھراؤ کیا گھراؤ کرنے میں ہماری ممتہ بینر جی کی پولیس بھی ہم لوگوں کے ساتھ جس طرح سے بڑھتا ہو کر رہا تھا اس کے پہلے ہم نے انہیں نہیں دکھا اس طرح کا حرگت زبردستی میں نے ٹھوسا گیا اٹھا اٹھا کے پڑکا گیا لوگوں کو لال بیار میں بند کیا گیا افسوس اس بات کا ہے کہ یہ حکومت جو بولتی ہے کہ ہم بجی بی کے خلاف ہیں لیکن اس معاملے میں دیکھتے ہیں کہ سب ہی لوگ کانگریز کے خلاف ہیں کیوں ان لوگ کا منصہ یہی ہے کہ گاندھی فیملی یہاں نہیں رہے گاندھی فیملی ایک بار اگر چلا گیا تو کانگریز ٹوٹ جائے گا کانگریز جب ٹوٹ جائے گا تو ہندوستان میں کوئی ایسی پارٹی نہیں جو بی جی پی کو جواب دے سکے کوئی بھی سنگل پارٹی ایسا نہیں ہے ہر پارٹی اس سے کہیں نے کہیں بی جی پی سے سمجھوتا کر رہا ہم کیا بول رہے ہیں ہر چھوٹی چھوٹی پارٹیاں کو کہیں نے کہیں بلیک میلنگ ہے سنٹر جو ہے وہ ایڈی لگا کر کے آج آپ کو معلوم نہیں دو میڈیا کے گھروں میں آج میں نے ملوں کا انکم ٹیکس کا ریڈ ہوا آئی ٹی کا ریڈ ہوا کیوں بھائی کل وہ لوگ پیکیسز کے معاملے میں چھاپا تھا کل چھاپا آج ریڈ ہوا کہاں جمہوریت یہ تو سمجھ لیے ایمرجنسی نہیں ایمرجنسی کباب آج کے دن میں لگ ہوئے چپ چاپ روز پچاس پشا پچیس پشا کر کے پٹرول میں دام بڑھتا ہے ہر مہینہ میں کراسین تیل پہ دام بڑھتے بڑھتے آج کراسین تیل بیالی سوپے ہو گیا گریب لوگ کہاں جائیں گے تو یہ کانگریس ایک بڑی پارٹی ہے تو کانگریس کو چاہیے کہ یہ ایک دم توڑ پڑ پر اتر جائے اور پورے ہندوستان انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ ہم لوگ توڑ پور پہ اتر جائیں گے اس لیے کہ جس طرح سے کراسین تیل اور پٹرول میں دام بڑھ رہا ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کراسین تیل پٹرول میں صرف سینٹرل کا ہی معاملہ ہے اس میں اسٹیٹ گورنمنٹ بھی پیسہ اس کا بھی کمائے ہوتنا ہی ہے جتنا سینٹرل کا ہے تو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ گورنمنٹ آج جو بول لیے کہ پٹرول کا دام بڑھ گیا آپ اپنا دام بنگول میں دیکھ کلکتہ میں آپ یہی سی اے سی کا معاملہ دیکھ لیے الیکٹر سپلائی کا معاملہ دیکھ لیے جس کے ذر سے لوگوں پر بوجھ بنا ہوا ہے زبردستی کا الیکٹر بیل بڑھا ہے جا رہا بڑھا ہے جا رہا کوئی بولنے والا نہیں ہے جو بولے گا وہ اندر جائے گا کیوں وہ تو اسٹیٹ گورنمنٹ کا ہے آپ اسکول کا فیس کو لے لیے ہر بیرہ قریب آدمی جس کا لوگ ڈاؤن میں جو حالت خراب ہے اسکول کا فیس دینے نہیں سکرے ہیں وہ لوگ اور انہوں کو بھی پورا پیسہ مہایا آتا اسکول سے زبردستی روز انہوں کو تورچر کیا آتا اسکول سے اس پہ کیا اسٹیٹ گورنمنٹ ایکشن کچھ لیا نہیں ہم تو اسی لئے بیجلی پہ جو قیمت ہے گوئنگ کا جو ہے ہماری دیدی کا پارٹنر ہے سمجھ لیے آپ تو اس پہ تو دیدی بولتی نہیں ہے کچھ اگر ہم لوگ اتجاج کرتے ہیں تو ہم لوگ اندر کیا آتا کر کر کے انٹی بنے یہ کیس نہیں دوسرا کیس لازہ آتا تاکہ بل میں چھوٹے کوٹ سے چھوٹے نہیں ایسا تو نہیں ہوگا کانگریس رہا ہے رہے گا یہ آپ مان لیے اور کانگریس ہر وقت لوگوں کے لیے اتجاج کرتے رہے گا لوگوں کے ساتھ ہے پبلی کے ساتھ ہے بس کون یہ ہر چھوٹی پارٹی کو آج کے ڈیٹ میں بلیک میل کر کے رکھے ہوئے چھوٹی پارٹی بھی اسے کہیں کہیں سیٹ اپ میں بکری میں تو وہ تو جو کہے گا آگلا وہ اس محی سن من کن لوگ یہ اسی وقت راج کھولے گا پریسیڈینڈ میں ہم ہم تو یہ کہیں گے نا پریسیڈینڈ جو آگلا بیجی پی کو ہوگا اس کو بھوٹ نہیں کرے ہمارے دیدی اس پہ لوگ نظر رکھے آنے دی وقت آنے دی سب سمجھ آیا گا ماملہ آیا اگ بس لوگ سے اپیل ہی کہیں کہ آپ لوگ بھی ہمارے اندولن میں ساتھ دیں زیادہ سے زیادہ اندولن میں ساتھ دیں ہی کہیں آگ کھولیں آپ لوگ گودی میڈیا کے چکر منہ رہے ٹی وی کے جو گودی ستائیس لوگ آریسٹ ہوئے پیگسس کا معاملہ تھا اور مہنگائی کا معاملہ تھا پیڑال ڈی دل کا معاملہ تھا اس معاملے میں ہم لوگ آریسٹ ڈی ہی آگے اس سے زیادہ چلے گا اس سے بڑا تحریک چلے گا اب تو شروع یہ تو میرا حاملوں کا شروع ہے دوستو آج چاسوسی تنتر کے خلاف ہم لوگوں نے آجیت کا تہوار بھی ہے مگر اس پرو تہوار میں بھی ان تانہ شاہوں کی جو ہاہکار ہے اس کے خلاف پامرے سنٹر کولکاتا کا ہنکار آج ہم لوگ پھر سے لال بجار آگئے اور دیکھئے راج بابن سے لال بجار ہم لوگ آئے ہوئے ہیں سمن پال جی ہے یہ تانہ سائی کا خلاف ہم لوگ سب کو ہائے یہ تانہ سائی سب سے بڑا چیز ہے آپ کا پرائی بیسی کو یہ لوگ ہٹا دیا آج آپ کوئی بات کر رہے ہو وہ بات جو آپ کر رہے ہو وہ پی گا ساس جو سب کو اوپر جاسوس ہی ہو رہا آپ پھون میں کس سے بات کر رہے ہو کوئی کام کر رہے ہو آپ کا کوئی پرائی بیسی نہیں ہے پہلے تو ڈیزل گیس کر ستناز کر دیا چولا میں تو آگ اس ہی لگ گیا رسوی میں بھی آگ لگ گیا اور آج اس کا کھلا ہم لوگ سب کو یہ کٹ ہو کے میدان میں اتر دوستو بہت ساری گاڑیاں ہیں سارے دیوانے یہاں پہنچ چکے یہ لوگ سوچ رہے کہ ہم جاسوس کر وائیں گے تیل پیٹ اور لیزل کا دام بڑھوائیں گے اس کے بہوجود ہندوستان کے سب ہی لوگ ان چلے جیل چلے پروان چلے موڈی ہم سے ڈرتا ہے 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 جاسوس تنتر بند کرو لوگوں کے پسند لائف میں ہستہ تیب کرنے بند کرو موڈی شام مرد باد مرد باد مرد باد دوستو ہم لوگ لال بجار میں سب لوگ یہاں پر موجود ہیں اس تانہ شاہ کے تانہ شاہی کے خلاف ہمارا یہ اندولن چل رہا ہے اور چلتا رہے گا دوستو چاہیے ڈنڈے مارے جیل میں ڈالے یا یا گولی مار مار یا فاز چڑھ دے یہ کانگریسی ہے ہم آزادی سے پہلے ہم لڑے کے پہلے گورو سے لڑیں گے آج کے چورو سے ہم جیتے گورو سے ہم جیتے گے آج کے چورو سے دوستو ہماری لڑائی جاری ہے چلتی رہے گی دوستو جائین بندے ماترم